سابق وزیراعلا پنجاب چودری پرویز الہی کو ایک سال بعد رہائی مل گئی گورل اکپا جیل سے رہائی کے بعد اپنی رہاش کا ظہور الہی پیلس پہنچ گئے لاہور ہائی کورٹ نے تحریک انصاف پنجاب کے صدر کی بھرتی کیس میں زمانت منظور کی تھی چودری پرویز الہی کا کہنا ہے اللہ تعالیٰ نے شرک رو کیا ججز کا مشکور ہوں جنہوں نے حق اور سچ کا ساتھ دیا گجرات کے لوگوں کو بہت ظلم سہنا پڑا ہمارا منڈیٹ تک چورایا گیا منڈیٹ کی واپسی تک چودری شجاعت کے بیٹوں سے بات نہیں ہوگی بانی پی ٹی آئی کے ساتھ ہوں اور رہوں گا بہریک انصاف کے مرکزی سیکرڈری اطلاعات راو فسن پر اسلامباد میں حملہ جی این این کے پروگرام میں شرکت کے بعد واپسی پر نامعلوم افراد نے بلیڈ مارے چہرے پر پانچ انچ لمبا اور آدھا انچ گہرہ زخم لگا پی ایف اسپتال میں رہوں فسن کے گہرے کٹ پر پندرہ ٹانکیں لگائے گئے رہوں فسن پیمس اسپتال منتقل حملہ آور خواجہ سراؤں کے بھیس میں آئے این شاہدین کے مطابق حملہ آور چار تھے رہوں فسن پر وار کیے گئے چھینہ جھپٹی کی بھی کوشش کی گئی پولیس کی تحقیقات جاری رہوں فسن نے پولیس کو ابتدائی بیان ریکارڈ کرا دیا کہا جی این این سے نکلتے ہی چار ملزیمہ نے قاتل کرنے کی نیت سے حملہ کیا کسی سے ذاتی رنجش نہیں ہے سائفر سے پاکستان کے کس ملک کے ساتھ تعلقات خراب ہوئے کیا محض معلومات دینا بھی جرم بنتا ہے سائفر کا مطن کیا تھا وہی بتا دیں امریکہ کے ساتھ تعلقات خرابی کے شواہد کیا ہیں آپ نے شواہد میں ڈیمارش پیش نہیں کیا ڈیمارش کوئی خفیت دستاویس تو نہیں امریکہ کے ساتھ تعلقات کہاں خراب ہو گئے کیا امریکہ نے ویزے بند کر دیے طلبہ کے داخلے روک دیے تجارت بند کر دی ایسا کچھ ہے ایک خاتون کے وارس ایم میسیج کے علاوہ آپ کے پاس کیا ہے سائفر کیس میں بانی پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کے اپیلوں کی سامات کے دوران اسلامباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس سامیر فاروق کریم آکس اسلامباد ہائی کورٹ نے مغوی شاہر احمد فرہاد کو بازیاب کرانے کے لیے جمعہ تحقیم محلت دے دی سیکرٹری داخلہ اور آئی جی اسلامباد عدالت میں پیش سیکرٹری دفاع پیش نہ ہوئے عدالت کا جمعہ کو سیکرٹری دفاع کو حاضری یقینی بنانے کا حکم عدالت نے ریمارکس دیئے اگر وزیراعظم عدالت میں آسکتے ہیں تو سب آسکتے ہیں ان سے بڑا تو کوئی نہیں اٹرانی جنرل کی احمد فرہاد کی بازیابی کی یقین دہانی ایجنسیوں کے کام پر نہیں صرف معورہ کانون کام پر اتراز ہے الزام ہے بہت سے لوگ ایجنسیوں کی تحویل میں ہوتے ہیں بلوش دلبہ بازیابی سے متعلق کمیشن کی صفارشات پر عمل درامت کیس میں اسلامباد ہائی کورٹ کے ریمارکس اٹرانی جنرل نے راپتہ افراد کمیٹی کی ریپورٹ اسلامباد ہائی کورٹ میں پیش کر دی جسٹس محسین اختر کیانی نے ریمارکس دیئے کہ کوئی کسی کی جانب سے پریس کانفرنس کرتا ہے تو کرتا رہے اس سے فرق نہیں پڑتا عدالتیں ان تمام چیزوں سے معورہ ہوتی ہیں ایرانی صدر وزیر خارجہ اور دیگر شہدہ کا سفری آخرت جست خاکی تبریز سے تہران پہنچا دیا گئے نماز جنازہ آج ادا کی جائے گی جنازے کے جلوس میں لاکھوں فراد کا حجوم مٹھایا سرنگوں قومی پرچموں کے ساتھ سیاہ پرچم بھی لہرائے گئے ایرانی صدر کی وفات پر فضا سوگوار ہر آنکھ عشق بار سپریم لیڈر آیتولا خامنائی نماز جنازہ پڑھائیں گے صدر ابراہیم رئیسی کی تدفین مشرد میں کی جائے گی آیتولا آلی حاشم کی تدفین تبریز اور مشرقی آزربائیجان کے گورنر کی مراغہ میں کی جائے گی وسیر آسم شہباز شریف آج ایک روزہ دورے پر تہران جائیں گے ایرانی صدر ابراہیم رئیسی کی نماز جنازہ میں شرکت کریں گے ایرانی صدر اور رفقہ کے انتقال پر پاکستان میں سود قومی پرچم سرنگو رہا وفاقی کابینہ کی جلاس میں شہدہ کے لیے تازیتی قراردات منظور گندم درامت سکینڈل میں سابق نگران حکومت کو کلین چٹ مل گئی ذمہ داری افسروں پر ڈال دی گئی وسیر آسم نے انکواری کمیٹری کی سفارش پر وفاقی وزارت فوڈ سیکیورٹی کے چار افسروں کو ماتل کرنے کی منظوری دے دی سابق ڈی جی پلانٹ پروٹیکشن ای ڈی آبید فوڈ سیکیورٹی کمیشنر ڈاکٹر وسیم اور ڈائریکٹر سوہیل شامل سابق سیکیورٹری فوڈ سیکیورٹی محمد عاصف کے خلاف با ثابتہ کارروائی کی بھی منظوری چاروں افسروں پر ناکس منصوبہ بندی اور غفلت برتنے کا چارج لگایا گیا ادھر پنجاب میں بھی محکمہ خوراک کے بیس افسر معطل وزیر خوراک بلال یاسین کا کہنا ہے کہ مطالق افسروں کو ملس میں غیر میاری گندم کی موجودگی پر ایکشن نہیں لیا کارروائی کرپشن ناہلی اور کوتاہی برتنے پر کی گئی نائی وزیراعظم اس آگڈار کا کرگزستان کا دورہ کرگز دھم منصوب سے ملاقات پاکستانی طلبہ کے مسائل پر باچیت دونوں گزرہ کا دو سانہ تعلقات اور عوام کے درمیان رابطے مصبوط بنانے کا عیادہ اس آگڈار نے کہا امید ہے گرگزستان حکومت ذمہ داروں کا محاصبہ کرے گی گرگز وزیر خارجہ کی فسادات میں ملاوی سفرات کی گریفتاری اور سسا دینے کی یقین دیہانی اس آگڈار نے زیری علاج پاکستانیوں کے اسپتال میں عادت کی طلبہ کو ہر ممکن تحافظ فراہم کرنے کی یقین دیہانی کرا دی اور پاکنگ لین ٹی ٹوانٹی سیریز کا میدان آج سے سجے گا سیریز کا پہلا میچ بارش سے متاثر ہونے کا خدشہ لیٹس میں بارش کے 75 فیصد امکانات ہیں میچ پاکستانی وقت کے مطابق رات ساڑھے دس وجہ ہوگا آل راؤنڈر عماد وسیم کہتے ہیں کینگ لینڈ کے خلاف سیریز جیت کر مورال بلند کریں گے ٹی ٹوانٹی والکم میں ہمیں اس سے فائدہ ہوگا ٹی ٹوانٹی